کہ کسی ونی جیو کو بچانے کے لیے ہم صرف ایک بھوگولک دائرے میں سمیت نہیں رہ سکتے ہمیں اس کے لیے ستھانیے لوگوں اور اینیمل کے بیچ ایک رسطہ بنانا ہوگا یہ رسطہ ایموشن کا بھی ہونا شاہی ہے اور اکانومی کا بھی ہونا شاہی ہے اس لیے گجرانپ میں ہم نے بنی پرانی مطر کارکم چلایا شکار جیسی گتی ویجیوں پر نگرانی رکھنے کے لیے یہ بیوستہ شروع کی گئی اس کے لیے کیس ریوڈ بھی رکھا گیا ہم نے گیر کے لائنس کے لیے ایک ریہیبیلیٹیشن سینٹر بھی کھولا گیر چھتر میں ہم نے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ میں مہلا بیڈ گارڈز اور فوریسٹر کی بھرتی بھی کی اس نے لائن ہے تو ہم ہے ہم ہے تو لائن ہے کی بھاونا کو نرنتر مجبوط کیا آج آپ بھی دیکھتے ہیں کہ گیر میں اب ٹوریجم کا ایکو ٹوریجم کا بہت بڑا ایکو سسٹم بن چکا ہے ساتھ کیوں گیر میں جو انیشیٹیو لیے گئے ہیں اسی طرح پروڈیکٹ ٹائگر کی سبھلتا کے بھی کئی آیام ہے اس سے ٹوریسٹ ایکٹیویٹی بڑھی اور ہم نے جو جاگ رکھتا کارکم چلائے اس سے ٹائگر ریزورٹ میں مین اینیبل کانفرکٹ میں بھی بھاری ماترہ میں کمی آئی بگ کیٹس کی وجہ سے ٹائگر ریزورٹ میں پریٹکوں کی سنگیہ بڑھی اور اس سے ستھانی ارثی بھوستہ کو مجبوطی ملی ہے بگ کیٹس کی موجودگی نے ہر جگہ ستھانیے لوگوں کے جیون اور وہاں کے ایکولوجی پر سکاراتمک اثر ڈالا ہے ساتھیوں کچھ مہینے پہلے بھارت کی بائیو ڈائیورسٹ کو سمرد کرنے کے لیے ہم نے ایک اور اہم کام کیا ہے دسکوں پہلے بھارت سے چیتا بلوپت ہو گیا تھا ہمیں شاندار بگ کیٹ کو نابی بیا اور دکھن افریکہ سے بھارت لے کر آئے ہیں یہ ایک بگ کیٹ کا پہلا سفل ٹرانس کانٹینینٹل ٹرانس لوکیشن ہے کچھ دن پہلے ہی کونو نیشنل پارک میں چار سندر شاوکوں نے جنم لیا ہے بھارت کی دھرتی سے چیتا قریب قریب پچھتار سال پہلے بلوپت ہو گیا تھا یعنی قریب قریب پچھتر سال بات بھارت کی دھرپی پر کسی چیتا نے جنم لیا ہے یہ ایک بہت ہی شک شروعات ہے یہ اس بات کا بھی پرماڑ ہے کی بائیو ڈائیورسٹی کی رکشہ اور اس کی سمردی کے لیے انٹرنیشنل کوپریشن کتنا مہتپپور ہے ساتھوں وائلڈ لائپ کا سمرکشن کسی ایک دیش کا نہیں بلکہ ایک یونیورسل ایشو ہے اس کے لیے انٹرنیشنل ایلائنس سمیہ کی جرورت ہے سال 2019 میں گلوبل ٹائگر ڈے پر میں نے ایشیا میں پوچنگ اور ایلڈ لائپ ٹریڈ کے بیروت ایلائنس کا آہوان کیا تھا انٹرنیشنل بیگ کیٹ ایلائنس اسی بھاونہ کا بشتار ہے اس سے بیگ کیٹ سے جڑے پورے ایکو سسٹیم کے لیے فائنانسیل اور ٹیکنیکل سہوشادن جھٹانا آسان ہوگا اس سے بھارت سہی تمام دیشوں کے انوبرگوں سے نکلے کنجربیشن اور پروٹیکشن ایجنڈا کو لاغو کرنے میں آسانی ہوگی ہے انٹرنیشنل بیگ کیٹ ایلائنس اس کا فوکس دنیا کی ساتھ پرموک بیگ کیٹس کے سورکشن پر ہوگا یعنی جن دیشوں میں ٹائگر لائن لیپڑ سنو لیپڑ پیوما جگوار اور چیتا ہے ایسے دیش اس ایلائنس کا حصہ ہوں گے اس ایلائنس کے تحت سدس سے دیش اپنے انوبرو شیئر کر پائیں گے اپنے ساتھی دیش کی جاندہ تیجی سے مدد کر پائیں گے یہ ایلائنس ریسرچ ٹریننگ اور کیپیسٹی بیلنگ پر بھی جوڑ دے گا ہم ساتھ مل کر ان پرجاتیوں کو بلکت ہونے سے بچائیں گے ایک سرکشیت اور بہترین ایکو سیسٹیم کا نرمان کریں گے ساتھیوں مانوتا کا بہتر بھوش تبھی سمبو ہے جب ہمارا پریابرن سرکشیت رہے گا ہماری بایوڈیابرسٹی کا بستار ہوتا رہے گا یہ دائتو ہم سبھی کا ہے پورے بشو کا ہے اسی بھاونہ کو ہم اپنی جی ٹوینٹی عدیقشتہ کے دوران نیرانتر پروتساہید بھی کر رہے ہیں جی ٹوینٹی کا موٹو ون ارث ون فیبلی ون فیوچر یہی سندیش دیتا ہے کوپ ٹوینٹی سکس میں بھی ہم نے اپلے لیے بڑے اور مہتوک آنکشی لکشتہ تائے کیے ہیں مجھے پورا بیسواس ہے کہ آپسی سعیوگ سے ہم پریابرن سورکشن کے ہر لکش کو پرابت کریں گے ساتھیوں اس کارکم میں جو ویدیشی اتیذی آئے ہیں جو دیوسرے راجوں سے یہاں ہمارے مہمان آئے ہیں ان سے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا آپ سبھی کو یہاں ایک اور لاب جرور اٹھانا چاہیے یہ جو سیادری کا کشیتر ہے بیشٹن گاڑ کا کشیتر ہے یہاں انیک ٹرائبز رہتی ہیں بے سدیوں سے ٹائگر سہیت ہر بائیو ڈائیورسٹی کو سمرد کرنے میں جھٹی ہے ان کا جیون ان کا کلچر پوری دنیا کے لیے بہت اتم ادھارن ہے پرکرطی سے جتنا لیا اتنا ہی پرکرطی کو لوٹایا یہ بیلنس کیسے کام کرتا ہے وہ ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتا ہے اس آدیوہ سی پرمپرہ میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں آنے سے پہلے میری ایسے آنے ایک ساتھیوں سے باتتد بھی ہوئی ہے اور اسے کرنے مجھے آنے میں بھی دیر ہو گئی جس دہ ایلیفنٹ بیسپررز کامیلی ڈاکیومنٹری کو اوسکر ملا ہے وہ بھی نیچر اور کریچر کے بیچ کے ادبوت سبندوں کی ہماری وراثت کو درساتی ہے مشن لائف یعنی لائف سٹائل فور اینوارمنٹ کے بھیجر کو سمجھنے میں بھی آدیوہ سی سماج کی جیون سہلی سے بہت مدد ملتی ہے میرا آگرہ ہے کہ آپ ہمارے آدیوہ سی سماج کے جیون اور پرمپرہ سے کچھ نہ کچھ جرور اپنے دیش اپنے سماج کے لیے لے کر کے جائیں ایک بار پھر آپ سبھی کا اس آئیوجن میں آنے کے لیے بہت بہت آبھار بیکت کرتا ہوں اور آج ٹائگر کا جو نیا آنکڑہ ہمارے سامنے آیا ہے آنے والے دنوں میں ہم اور نئے آنکڑے پار کریں گے اور نئے ایچویمنٹ کریں گے یہ میں پورے بشو کو بشوات دلاتا ہوں بہت بہت دھنوات